پتہ چلا ہے کہ کوئی چوروں کی مجلس ہو رہی ہے اور اس چوروں کی مجلس میں بات ہوگی کوئی اپنے ابو بچاؤ تحریک کو سامنے لے کے آئے گا کوئی اپنی کرپشن کا دفاع کرے گا کسی کو دکھ ہوگا اسلام آباد چھوڑنے کا تو ان چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی اب کیا ہوا کہ جب عمران خان صاحب امریکہ جاتے ہیں تو ذرا ایک لمحی کیلئے سوچیں میں ابھی کل سن رہا تھا وہ ایک حجزاتی جو پرچی والی چیرمین ہے کبھی کہتے کہ میں لاتے چلا دوں گا کبھی کہتے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے کبھی کہتا ہے اور کل کہا ہے کہ آنکھیں نکال دوں گا اس قسم کے جملے ان کی طرف سے آتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی ان میں شرم ہوتی تو میں چند سوال آج ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی طرف پہلا سوال کہ یہی نواز شریف پہ امریکہ جاتا تھا اپنے پورے ٹپر کو سرکاری خرچے پہ وہاں پہ سرکار کا پیسہ خرچ کر کے مہنگے ہوتلوں میں قیام کرتا تھا لیکن جب وہ اوبامہ کے سامنے بیٹھ جاتا پرچی نکالتے ہوئی پہ سر جھکا ہوتا کبھی پانی کا گلاس اٹھا اٹھا کے پانی خلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوتا اس کا یہی بلاول جب زرداری وہاں پہ جاتے تھے تو سی اے کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے وقت پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑتے کہتے کہ ان کو مارو ڈون حملے کرتے جاؤ یہی گلانی جب جاتا تھا یہ کہتا تھا کہ ڈون حملے کریں ہم پارلیمنٹ میں شور مچاتے جائیں گے گھر چلے جائیں گے چائے پی جائیں گے اور سو جائیں گے یہ کیسے یہ کیوں بات نہیں کر پا رہے تھے اس لیے کہ ان سب کو پتا تھا امریکیوں کو کہ یہ عوام کا پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر مہنگے مہنگے جائیدادہ خریدی ہوئی ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب محترمہ بلاول کی والدہ ان کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی تو وہ سی آئی اے اس گفتگو کو سن رہی تھی اور والدہ اپنے بیٹے بلاول کو کہتی ہے کہ آپ کے فیک اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں آپ کا پیسہ کہاں کہاں پہ چھپا ہوا ہے اور یہ سارے فیک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل سی آئی اے کے پاس تھی اب جب لوٹ مار کرو جب قوم کا پیسہ آپ لوٹو جب باہر مہنگی جائیدادے بناو تو آپ کس طرح ملک کا مقدمہ لڑ سکتے ہو اور یہی مولانا فضل الرحمن اتنے عرصے تک کشمیر کومیٹی کا چیرمین رہا دو کام بڑے شوق سے کیے لسی پیتا گیا کانا کاتا گیا اور بائیس نمبر بنگلے میں رہائش پذیر ہوتا گیا اس کے علاوہ کبھی آپ نے کشمیر کاز کو آگے لے کے جانا ان سے نہیں سنا ہوگا حتیٰ کہ ویکی لیکس میں آیا کہ یہی فضل الرحمن امریکہ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دے دو میں یہ باقیوں سے اچھی خدمت آپ کی کر سکتا ہوں اب جب امران خان گئے وہی امریکہ اور وہی اقوام متحدہ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف دہشتگردی کا الزام لگتا تھا جہاں پہ عالم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جہاں سے ریڈیکل اسلام کی ٹرمینالوجی کو دریافت کیا گیا وہاں پہ جب امران خان کڑے ہوتے ہیں تو دین کا پیغام گنجتا ہے دین کا پیغام پوری دنیا میں گنجتا ہے وہ لوگ سنتے ہیں وہی کشمیر کا مقدمہ جب امران خان پرائم منسٹر ہے تو چون سال بعد نیشنل یوین سیکیورٹی کونسل اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے اقوام متحدہ کے فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ امران خان کشمیریوں کا سفیر بنتا ہے کشمیریوں کی آواز بنتا ہے اور آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کو یہ بھی تشویش ہوتی تھی کہ پاکستان کا بیانیا دنیا کا میڈیا کور نہیں کرتا اور چوروں کو کوئی کور نہیں کرتا جب آواز امران خان جیسے خوددار انسان کی ہو تو پورا مغربی میڈیا بھی آج کشمیر کے اندر ہونے والوں ظلم و ستم کے خلاف اپنے ریپورٹس مرتب کر رہا ہے دنیا اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اور جب امران خان قوم متحدہ میں کڑے ہوکے سوال کرتا ہے کہ اگر آٹھ کے ہودیوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہوتا جو اسی لاک کشمیروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا دنیا خاموش ہوتی اگر آٹھ امریکن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہو جو اسی لاک کشمیروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا دنیا خاموش رہتی اور اگر مغربی دنیا کے آٹھ مندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو کیا پھر بھی دنیا خاموش رہتی تو دنیا سنتی ہے دنیا سنتی ہے اس بیانیے کو آج الحمدللہ پاکستان کو عزت مل رہی ہے آج الحمدللہ عالم اسلام کو ایک سچا اور بہادر اور نڈر لیڈر مل گیا جو آقا میں متحدہ میں کڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور ایمان والے کے بھی ڈرتے نہیں خوبزدہ نہیں ہوتے ہم آخری دم تک اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے لڑیں گے یہ حمد چاہیے آپ سر جھکا کے آ جاتے تھے ان کو ٹرم بار بار پرچی تماتا کے دو مور کوئی اور حکم یہ تو ان کے عقاد تھی آج کل میں ایسان اقبال کو سن رہا تھا ایسان اقبال کیوں شور مچا رہا ہے میں پھر وہ سوال کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک پروجیٹ میں پچاس سے ستر عرب آپ نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا دوہزار پندرہ میں جس کا ٹھیک اور بیڈنگ ہونی تھی دوہزار تیرہ میں آپ نے کنٹریٹ سائن کر کے دے دیا اس کا کوئی جواب نہیں آپ کے بائیوں کو شہباز شریف آپ کے بائی کو ٹھیکے دیتا رہا اس کا کوئی جواب نہیں جو بندے ان کی قطار کو دیکھ لیجئے جو کڑا ہوتا ہے آواز بلند کرتا ہے قوم کی بات نہیں کرے گا تو میرے پاکستانیوں الحمدللہ آج پاکستان کو دنیا میں عزت اور مقام مل رہا ہے عمران خان کی علا سے ہم سب نے تمام پاکستانیوں نے اسی طرح عمران خان کی طاقت بن کے ان کو سپورٹ کرنا ہے جو مشکل حالات ان کی کرپشن کی وجہ سے ملکوں ملیتے جو چوبیس ہزار عرب انہوں نے قرضہ لیا تھا ہم الحمدللہ آج معیشت مضبوط ہو رہی ہے آج آپ کی معیشت مستقم استحقام کی طرف جا رہی ہے آج آپ کی ادارے اپنے پاؤ پہ کڑے ہو رہے ہیں آج پاکستان سے کرپشن کا بازار جو تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور جنہوں نے لوٹا تھا ان کا احتساب ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اسی انداز سے پاکستان ترقی کرے گا ان کی آنکھوں کے اور نظروں کے سامنے ترقی کرے گا چاہیے کچھ بھی کریں پاکستان ترقی کرتا رہے گا